اب یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ بعض لوگ یہ اس سے سمجھ بیٹھیں گے اس کا مطلب ہے کہ واض و نصیت صرف وہی کرے جو تقویٰ اور پرہیزگار ہو اگر کوئی انسان کسی بات پر عمل نہیں کرتا تو وہ واض و نصیت کر بھی نہیں سکتا نہیں اس آیت میں یہ مقصود نہیں ہے دیکھیں واض و نصیت کرتے ہوئے خود انسان وہ کرے جو خود عمل کرتا ہو تو بہتر ہے یہ نہیں فرمایا کہ جب عمل نہیں کرتے تو واض و نصیت بھی کیوں کرتے ہو یہ نہیں فرمایا گیا کیونکہ انسان جب واض و نصیت کرتا ہے یہ عمر بالمعروف جو ہے یہ الگ واجب ہے اور انسان نیک اعمال پر عمل کرے یہ الگ واجب ہے اب اگر انسان ایک واجب پر عمل نہیں کر رہا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ دوسرا واجب بھی چھوڑ دے حضرت آنوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جس چیز کی کمی میں اپنے اندر محسوس کرتا تھا میں اسی کے اوپر واض و نصیت شروع کرتا تھا کہ انسان جب بولتا ہے تو سننے میں سب سے زیادہ قریب اس کے اپنے کان ہوتے ہیں ممکن ہے میری آواز میرے ہی کانوں تک پہنچے اور وہاں سے میرے دل تک پہنچ جائے اور میں اپنے اس کمی کو دور کرلوں تو اس لئے واض و نصیت انسان کرتا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس واجب کی برکت سے ہمیں دوسرے واجب پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب ہم اس وقت تک دوسروں کو نیک عمل کرنے کی دعوت نہ دیں جب تک ہم خود تمام نیک عمل نہ کر لیں اور ہم لوگوں کو اس وقت تک برے کاموں سے نہ رکیں جب تک خود نہ رک جائیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ تم نیک عمل کرنے کا حکم دو اگرچہ تم خود تمام نیک عمال پر عمل نہیں کرتے اور برے عمال کرنے سے روکو اگرچہ تم برے عمال سے باز نہیں آتے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے عمل بھی واض و نصیحت کر سکتا ہے دوسرے کو بری چیز سے روک سکتا ہے لیکن یہاں اللہ تعالی کا یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تم وہی واض و نصیحت کرو جن پر خود عمل کرتے ہو اور اگر عمل نہیں کرتے تو خود عمل کرنا شروع کر دو تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف آ جائے گا موسیقies